بسم اللہ الرحمن الرحیم دونتا ہے ترکی میں آنے والا اجلاس بھی اسی سلسلے میں ہونے والا ہے تاکہ امریکہ کسی صورت اپنی موجودگی بڑھائے اور بین الاقوام برادرے کے ساتھ ساتھ طالبان کو اس بات پر راضی کرے لیکن ہم ان کی کسی مکاری یا دوکہ میں نہیں آئیں گے ہم نے کئی بار ان کو خبردار کیا کہ دوہا معاہدے پر عمل درمد ہی ہمارے آخر وارننگ ہے اس کے بعد جنگ شروع کر دیا جائے گا طالبان ترجمان کی اس بیان کے بعد امریکی آرمی چیپ جنرل میکان نے پورا ایک بیان دیا کہ ہم اب غانستان سے نکلنے کے لئے تیار ہے ہم نے تیار مکمل کر لی ہے ہم کسی بھی وقیہ سے نکل سکتے ہیں ہم اپنا سامان اسلحہ اور دیگر چیزی بھی کچھ ہی وقت میں بیچ سکتے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک اعلی حکام کے جانب سے اس کی اجازت نہیں ملی امریکی آرمی چیپ نے کہا کہ ہماری اعلی انتظامیہ نحال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ ہم دوہا معاہدے پر نظر سانے کے بعد پوچ کی انخلا کے بارے میں پیسلہ کریں گے اب ہم اسی انتظار میں ہیں کہ کب انخلا کا عمل شروع کر دیا جائے گا ان کے مطابق انخلا کے لئے ہماری پاس ہنگامی منصوبی بھی موجود ہے جس کے ذریعے ہم پوچ کو ترتیب سے باہر منتقل کر سکتے ہیں اسی طرح افغانستان کے دوسرے نیب صدر محمد سروردانش نے کہا کہ قومی مپاہمت کے آلہ کونسل کے تحت پندرہ ارکان پر مشتمل کمیٹی نے امن کے لئے جو تجاویز بنائی ہے اس میں افغانستان کے مستقبل اور بہتری کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ دو گروپوں نے اپنی مابین طاقت کو تقسیم کرنے کے لئے ایک پلان بنا لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سیاسی رہنماؤں نے قومی اتفاق رائے کو پروغ دینے کے بجائے جمہوریہ کے طرف سے اپواہوں کو ہوا دی اور یہ استمبول کانپرنس یا کسی اور تقریب میں پیش کرنے کی مناسب نہیں ہے ہم دنیا کے سامنے اس قسم کے تجاویز نہیں رکھ سکتے ناظرین یاد رہے کہ یہ تجاویز پندرہ ارکان پر مشتمل کمیٹی کی پچیس ممبران کے تجاویز پر نظر سانے کے بعد تیار کی گئی ہے اس میں متحدہ مجلس عمل کی منظوری جس میں کونسل کی قیادت کمیٹی کے ذریعے منظور کی جائے گی اور پھر اس میں دو اختیارات پیش کی جائیں گے جن میں جمہوری نظام کیلئے صدر اشرف غنی کی تجویز اور نیم صدارتی نظام شامل ہیں اس کے مطابق عبوری حکومت میں ایک ایگزیکٹیو برانچ جوڈیشل برانچ ایک قومی اسمبلی قومی اسلامی دائرہ کونسل حکومت کے عالی کونسل اور آئین میں ترمیم کیلئے ایک کمیشن شامل ہے اس کے جواب میں قومی مپاہمت کیلئے عالی کونسل کی ایک سینئر ممبر محمد یونوس قانونی جو استمبول کانپریس کی تجاویز پیش کرنے کی کمیٹی کے سربارات ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا آمن منصوبہ جنگ کا خاتمہ اور سب کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ شریک حکومت بنانا ہے اور اس سے صدر اشرف غنیوں اور ان کی حکومت کی توہین نہیں ہوئی انہوں نے دوسرے نئیب صدر محمد سروردانش کی حوالے سے کہا کہ ایسے بیانات دینے سے ترکی میں ہونے والے اجلاس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کے مطابق افغانستان کے دوسرے نئیب صدر نے اچھی طریقے سے تجاویز کا متعلیہ نہیں کیا اس لئے اب وہ ہمارے سیاسی جماعتوں کی توہین کرتے ہیں اور اسی طرح ترکی اجلاس شروع ہونے سے قبل ہی افغانستان سے اسددانوں کی درمیان اختلافات سامنے آ چکے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ